اگر کسی نے کوئی سٹیچو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کوئی ڈیکوریشن پیس اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی وہ شرک ہے آپ کو رکھتے ہیں یہ بتوں کی تو وہاں پوجہ کرتے تھے آپ دیکھیں نا اب ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے بھی بتوں کو تو رہا تھا نعوذب اللہ انہوں نے کوئی پوجہ تو نہیں تھی کرنی لیکن انہوں نے ان بتوں کو تور کے تو سرزمین کو پاک کیا تھا اب اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کا اللہ نے پہلے ایک مجسمہ بنایا تھا تو پھر اس میں روح پھونکی تھی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے تو یہ جو پتلے بنانا اور اس میں روح پھونکنا یہ اللہ کا کام ہے تو انسان جب ایک پتلے کو بناتا ہے اور اس میں جان نہیں ڈال سکتا تو وہ بسیکلی اللہ کی واحدانیت کو چیلنج کرتا ہے اور مجھے ڈرینز میں اللہ نے بہت بار کہا کہ قاسم میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا اور قاسم اس گلت فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں شرک معاف کر دوں گا اب لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ آپ تو خود تصویریں یوز کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو کیسے کہا سکتے ہیں کہ شرک سے بچائیں اپنے آپ کو اور شرک کو ایک سام سے بچائیں بلکل یوز کرتے ہیں ہم تھم نیلز پہ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا جو انٹرنیٹ پہ ہمیں ڈیجیٹل ڈیجیز ملتے ہیں وہ ایکچولی میں ڈیٹا ہوتے ہیں وہ ویچول ہوتے ہیں مثلا اب یہ تصویر اب یہ میں نے موبائل ہون کیا فرص کلیدہ پہ تصویر ہے بنی تو اب میں ادھر بٹن دبایا تو یہ بلیک ہو گیا یہ سکری یعنی یہ جو بھی ایمیج آ رہا تھا وہ دوبارہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو گیا یعنی وہ ختم ہو گیا کسی کا موبائل حراب ہو دے یعنی یہ جو ڈیجیٹل چیز ہے یہ ڈیٹا ہے یہ جیسے ہی آپ باند کرتے ہیں اپنا موبائل ہو جائے یہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے یا ایدھر بھی سٹیچو پر آیا اور ہم لائٹے باند کر کے باہر چلے بھی جائیں تو وہ تصویر اس کی فیزیکل اپیارنس اور یا اس کی بودھ کی اپیارنس وہ اس کی مجود کی یہاں پہ مجود رہے گی ہم جہاں بہت جاتا کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں ضرورت اوپاس ہم وہ ہی تصویر use کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہم ناری جتنے بھی یوٹیوب کے چینلز ہیں اور انسٹاگرام کے ہیں اور دوسرے اگر آپ دیکھیں تو ٹک ٹوک کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے یا تو وہ قرآنی آیت لگائی ہوئی ہے یا پھر وہ کوئی نیچرل کوئی نیچرل کی تصویر لگیئی ہے تو ادھر بھی ہم جتنی کو ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں اور اصل میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے تصویر لگانے کا زیادی بات ہے کہ بتانے کے لیے کہ یہ بندہ ہے اس کو خواب آتے ہیں اور اس کے خوابوں میں جس سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شیرکر اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں بلکل اسی طرح جیسے اگر آپ دیکھیں تو عبرہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا لیکن ایک بڑا بت چھوڑ دیا کیونکہ اس کو یعنی دکھانا تھا کہ کافروں کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کے جو بڑا بت ہے اس کو سارا بتا ہوگا آپ اس سے پوچھیں یعنی ان کو ضرورت تھی تو اس بت کو نے توڑا تو اسی طرح اللہ نے یہ بھی خوابوں میں بتایا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو جہاں پہ ریاست کا قانون ہو اب ریاست کا قانون ہے کہ نوٹا پہ تصویریں ہوں گی تو وہ ہماری جگو میں بھی پڑھے ہوتے ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کیا کریں ہمیں اس کی ضرورت پڑھتی ہے چیزیں حرید نہیں ہوتی ہیں تو جو نوٹ ہے نا وہ ریاست کا قانون ہے آئیٹی کاٹ پہ تصویر ہے وہ بھی ریاست کا قانون ہے لٹھا رہے ہیں ڈرائنگ لسنس ہے تو اس پہ بھی ریاست کا قانون ہے اور جگہ 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 جہاں پہ ریاست کا قانون لاغو ہوتا ہے یعنی جب انہوں نے فرس کیا ہے ضروری کیا ہے وہاں پہ تصویر ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہو جائز ہے